نربیہ کی آخری سانس نہیں بات کروں گا قانون کی نہیں بات کروں گا ادھر ادھر کی بات کروں گا صرف اور صرف نربیہ کی آخری سانس کی جانتے ہیں کیوں سولہ دسمبر دوہزار بارہ یہی وہ تاریخ تھی جب نربیہ کے ساتھ درندگی پیش آئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر کے انتیس دسمبر دوہزار بارہ تک یعنی لگ بھگ اگلے تیرہ دن تک زندگی آخری سانس جیسی ہی تو تھی نا نربیہ کی آپ سوچ کر کے دیکھئے جس طرح کی درندگی کو انجان دیا گیا نربیہ نے اپنی ہر سانس آخری سانس سمجھ کے ہی تولی ہوگی یعنی یوں کہہ لیں اس کی سمجھ بھی تو کام نہیں کر رہی ہوگی اور جانتے ہیں میں آخری سانس آج کیوں یاد کر رہا ہوں نربیہ کی کیونکہ نربیہ کے چاروں گنہگاروں نے جتنی بھی قانونی پیترے بازی کی ہے قانون کی نجانے کتنی دلیلیں دی ہیں ہر دلیل میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ ایک دوشی کے پاس بھی ایک عدھکار ہوتا ہے اور وہ عدھکار ہوتا ہے آخری سانس کا ایک دم ٹھیک بات ہے ہمارا قانون بھی سنویدان کے حساب سے چلتا ہے ہماری جیوڈیشری بھی سنویدان کے حساب سے چلا کرتی ہے لیکن کاش کی آخری سانس کا بھی کہیں حساب ہو پاتا اور اگر آخری سانس کا حساب ہوتا تو سولہ دسمبر سے لے کر کے 29 دسمبر 2012 تک کا ایک ایک حساب ہونا چاہیے آخری سانس سوچئے نا پچھلے ساڑھے سات سال ہر پل زندگی ایک آخری سانس بھر کی تو ہوگی نا اس کے پتا سے سوچ کر کے دیکھئے پاپا پاپا کہتی ہوگی نربیہ یا شد پتا جی کہتی ہوگی یا پھر ڈیڈی کہہ کر کے پکارتی ہوگی اور اپنی بیٹی کو بیٹیا ہی تو کہتے ہیں نا ہندوستان میں اور جب ایک بیٹیا کی آخری سانس یاد کی جاتی ہے نا صاحب تو پھر اس کے بعد جب قانون کی یا پھر آپ عدالت کی دہلیز تک پہنچ کر کے یہ گنہگانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری سانس تک بھی ہمارے پاس عدیقار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لور کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک ہمارے پاس آخری سانس کا عدیقار ہے تو بہت بار آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں اور آنکھیں نم ہونی چاہیے کیونکہ بات آخری سانس کی ہے ڈلی سے لے کر کے سنگاپور تک نہ جانے کتنی بار آخری سانس نربیہ نے لی ہوگی اور اب چار دوشی چار گنہگار یہ کہتے ہیں پٹیالہ ہاؤس کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک کہ ہمارے پاس تو آخری سانس تک کا عدیقار ہے عدیقار تو نربیہ کا بھی تھا نا عدیقار تو اس کے ماں باپ کا بھی تھا نا اس آخری سانس کا حساب کون لے گا کونسی عدالت لے گی کونسا سویدان لے گا یا پھر یوں کہیں کہ کونسی سرکار لے گی اور کونسی پولس لے گی اندازہ ہے آپ کو آخری سانس کا حق کیا ہوتا ہے سانس کیا کہا کرتی ہے ونہ بھی شاید نہیں اندازہ لگا پاتا ہوگا پون یا مکیش یا اکشہ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا رام سنگھ تو اس دنیا سے جا چکا ہے ایک تو ناوالگ ہو کر کے تین سال کی ایک چھوٹی سی سزا بھگت کر کے نجانے دکشن بھارت میں کہاں پر ہے لیکن نربیہ کی آخری سانس آج بھی انصاف کا انتظار کر رہی ہے اس کی ماں سے کبھی بات کیجئے آنکھیں ان کی پتھرا گئی ہیں کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی آخری سانس یاد ہے اور یاد رکھیے گا ایک ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کی آخری سانس کا انتظار نہیں کرتا ان کے لیے ہمیشہ پہلی آس کا انتظار کرتا ہے وہ آس جو اسے زندگی کو زندگی دے سکے وہ آس جو اسے کبھی آنسوں نہ دے سکے وہ آس جو کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ ممی پاپا میں تو جا رہی ہوں لیکن مجھے انصاف چاہیے بچاری یہ بھی تو نہیں کہہ پائی نا آخری سانس اندازہ ہے آپ کو وہ آخری سانس کیا رہی ہوگی یا یہ اندازہ ہے آپ کو کہ جو چار گنہگار بار بار قانونی پیترے بازی کر رہا ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دے ایچکا کا وکلپ ہے کبھی کہتے ہیں کیورٹی پیٹیشن کا وکلپ ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی نجانے کتنے وکلپ ہیں اس آخری سانس کے سہارے اگر آپ واقعی میں حساب کرنے بیٹھیں گے نا تو ترازو کے پلڑے میں نربیہ کی آخری سانس شاید بہت زیادہ وزن رکھتی ہوگی نربیہ آج اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن جس دنیا میں بھی ہوگی وہاں سے بلا کے پکار کے 130 کروڑ کے اندوستان کو یہ کہتی ہوگی میرے پاس بھی تو آخری سانس کا حق تھا میرے پاس بھی تو ہر ایک سانس کا حق تھا میرے حق کیا آگے کیوں چار گنہگاروں کی آخری سانس کی بات کی جاتی ہے اور جب چار گنہگار اپنے آخری سانس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر سمویدھان کا دائرہ بھی آتا ہے قانون کے وکل بھی ہوتے ہیں عدالت کی دہلیز بھی ہوتی ہے وکیلوں کی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آج کی تاریخ میں اگر کوئی بات نہیں کرنا تو نربیہ کی آخری سانس کی شاید آپ یہ کہیں گے کہ میں جذباتی ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ ایک بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ایک بہن کی پیڑا کیا ہوتی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ایک لڑکی یا ایک مہیلہ کے لیے کوئی ایک ٹراما کیا ہوتا ہے اور وہ تو ٹراما جھیلنے تک کے لیے بھی زندہ نہیں رہ پائی نا کیونکہ اس کے پاس تو آخری سانس کا بھی حق نہیں تھا لہٰذا سمویدھان کے جانکاروں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا قانون بنانے والوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا قانون کا پالن کروانے والوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب گنہکاروں کی آخری سانس کی بات ہونا اور ہاں ہندوستان میں تو اجمل آمیر قصاب جیسوں کی بھی آخری سانس کی بات ہو جاتی ہے رنگا بلہ جیسوں کے آخری سانس کی عدھکار کی بات ہو جاتی ہے یہاں پر تو پارلیمنٹ اٹیک کے جو دوشی ہیں ان کی بھی آخری سانس کی بات ہو جاتی ہے تو ایک مظلوم ایک لاچار ایک پیڑت ایک وکٹم کی آخری سانس کا حق کہاں گیا اسے بھی تو جینے کا حق تھا اسے آخری سانس نہیں زندگی کی ہر ایک سانس لینے کا حق تھا اور اسی لیے نربیہ کی آخری سانس آج بھی انتظار کر رہی ہے انصاف کا اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکوں گا ان خبر دیکھتے رہیے یقیناً آپ شاید جذباتی ہو گئے ہوں گے لیکن ہاں آخری سانس ہمیشہ حساب مانگتی ہے